حضرت خفاب بن ایمان کی صاحب زادی بیوہ ہو کے آگئی بچے ساتھ تھے سر راجناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں انہوں نے اہد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاصرہ کیا تھا بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں میں بیوہ ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فیرست نہیں مانگی خرچے کی ڈٹیل نہیں مانگی تم آنا فلانے سے ملنا پر سو نو بجے آ جانا دفتر یہ کوئی بات نہیں کی حضرت عمر غور سے کھڑے اس بیٹی کی بات سنی چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسوں گرے دوڑ کے گھر گئے ایک اونٹ نکالا وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے دو بوریاں اور بوریوں میں کیا تھا چاندی بھی تھی نگدی پیسے بھی تھے کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا غلہ بھی تھا دو بوریاں بھار کے اونٹ پہ رکھ کے کھل لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھماکے کا پتر سامان بھی تیرا ہے اونٹ بھی تیرا ہے اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تیجہ دیا ہے جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندو پس درمائے گا کیا معنی کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیا ہے ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے تھوڑا کام والے کو دے دو تھوڑا چوکیدار کو دے دو تھوڑا گلی محلے میں دے دو تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو سب ہمارے حسان کے نیچے رہیں گے کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا حضرت عمر نراز ہو گئے فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدانِ عہد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے آج تک میری نظر میں موجود ہے تُو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت تشاش بشاش ہوتی ہے حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت عسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا حضرت عسامہ بن زید کہنے لگے اببا جی میں نے تو ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا عسامہ تو ان دنوں بچے تھے حضرت عسیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر عسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی عسامہ بھی نوکری کر رہا ہے حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو انہیں اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی فرمایا ان کی خدمت زیدہ ہے حضور کے گھر میں لہذا ان کا وظیفہ بھی زیدہ لگایا جائے گا ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لئے اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بلکل نہیں یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں آپ کا خالص ہے اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص چادریں آئیں تھی مالِ غنیمت میں دھیر ساری چادریں دھیر ساری حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی ازواج پر صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کرنی ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتم ابل کے لیے سوٹ کرے گی آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی کبھی آپ بھر لے جائے نا یہ سب سے بہتر ہے تو یہ حضرت عمر کی بالگ نظری ہے وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظری نہ ہو حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے آپ کے گھر والوں پر جچے گی حضرت عمر فرمانے لگے نہیں ایک صحابیہ ہیں حضرت عم سلیت رضی اللہ تعالیٰ نہ انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں حضرت عمر فرمانے لگے جب اہد میں دیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھا اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے لہٰذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے میلت کی بنیاد پر تقسیم ہوگی رشتہ داری کی بنیاد پر تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی اس کا حق زیادہ بنتا ہے اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے خدمات زیادہ ہیں اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے جب تک چیزیں آپ وسط قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے پھر ایک اور مسئبت بن گئی ہے وہ مسئبت ہے لیول کی یہ کام میرے لیول کا نہیں ہے جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے ایک سے ابھی دیر سے آئے اب یہ نماز کا پوچھنا جمعہ کا پوچھنا مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہے وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی صدا کا مندہ بٹھائیں گے والی باتیں لیکن چھوٹے چھوٹے سراخ پیدا ہوتے ہیں پھر بند ٹوٹتے ہیں حالات بگڑتے ہیں قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگوں پر پہلے بگڑتا ہے چھوٹی چھوٹی جگوں پر بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے پھر وہ بڑی جگوں پر جا کے حالات خراب کرتا ہے حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بات میں بھلا لیا فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو اگر جمعہ میں دیر سے آگے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا تو صحابی آگے سے کہانے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے او میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین میں تو دھوڑا آیا ہوں میں تو غسل بھی نہیں کر سکا آپ وضو کر کے مسجد میں آگیا ہوں جمعہ پڑھنے حضرت عمر فاروق ان کی بات سنکے خوش ہوئے فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے اس طرح کرنا آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جو میں والد غسل کر کے آنا ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہیں اور یہاں تک جو باریک چیزیں باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے 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 بچے وہ کجورے کٹھی کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو سب بچے دوڑ گئے تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کجورے کھائیں گری ہوئی کھائیں اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی تو حضور یہ گری ہوئی کجورے کھائیں ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سنکے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے تو نے صحیح بات کے طرف میری توجہ کرا دیا اللہ تیرا بھلا کرے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے کونہ کس کے پاس ہو نہیں نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ حکمران وقت بائیس لاکھ مربع ملکہ حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے چھوٹے بچے کے پاس دکان پہ غریب آدمی چاڑھ آئے نا دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے وہ تیسری چیز کہنا وہ بھولی دکاندار لینی آتے لے تو جا اور اگر تکڑا بندہ آ جائے انہوں کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کریں نشان دی کر دیں میں انشاءاللہ خرید کے لاکے پیش کر دوں گا مزاج بدل جاتا غریبوں کے پاس چھوٹوں کے پاس عام آدمی کے پاس آپ جائیں ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیب بہت زیادہ ہے پیروں کا غریب آدمی سے گیب بہت زیادہ ہے بڑے علماء کا عام آدمی سے گیب زیادہ ہے تاجروں کا عام آدمی سے گیب زیادہ ہے شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیب زیادہ ہے اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے حالات اور طرح کیوں گئیں بعض غرابہ امیروں سے نفرت کرنے لگ گئیں ہماری شادی بیعہ تقریبات افتاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وبستہ ہوتی ہیں ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں بس بس غالیب آنے لگے بازوں کا تانگ آمد بجانگ آمد جب غریبوں کے بچے زیادہ تانگ آتے ہیں پھر اتھیار اٹھاتے ہیں پھر کلم چھوڑ دیتے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں برائی جنم لیتی کہاں سے ہے یہاں تک اتر کہ حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمان نے تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹا فٹے کا اور فرمائش بھی کر دی کہنے لگا حضور میں نے خجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کہ میں جب جاؤں گا تو خجوریں میرے ارسے کی ہیں ہوں میں غریب بچہ مارے گھر سے تعلق ہے وہ میری خجوریں چھین لیں گے حضرت عمر کے ساتھ سپائی بھی تھے سارا کچھ بھی تھا حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا فرمائش چال میں تجھے تیرے گھر چھوڑ گیا تھا حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دس تک دے کے کہاں تیرا پتر تھا پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زیادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق عظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زیادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا کوئی اس کے اسے کے نمبر نہیں لے گا کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا کوئی آئے نہ جو عشق شوئی کرے جو آنسو پہنچے لوگوں کے لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریکیں سفر نہ تھے میرے عزیزو اس نہج پر دین نے ہمیں اسواق پڑھائے اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا مسجد نبی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ انچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمائے بلا کے لاؤ بلا کے لاؤ فرمائے تمہیں پتا نہیں ہے حضور کی مسجد ہے لا ترفہو اسواقم فوق سوٹن نبی اے پائے نظر ہوش میں آ وہاں سارے نعرے غلط ہیں کسی کے مردہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسما وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آگئے ہیں نظر کرم ہو جائے یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں اور بیکھو ایک پہا سوندہ کروڑا دیاں بولیاں وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے اور قربان جاؤں اپنے امام پر اس کلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو کہاں سے آئے ہو انہیں کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ نبی پاک روزہ ہے حضور کی مسجد ہے یہاں آواز انچی نہیں کرتے تمہیں خبر نہیں اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا وہ تمہیں سزا دیتا تمہیں پتا نہیں یہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی جو خدمات ہیں آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آکے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے جسے تجارت کے اصول پتا ہے وہ آئے دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے اپنی مزاج کے لحاظ سے اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دنوں میں نرمی رکھتے تھے مزاج میں نرمی ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دورا میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے جب طبیعت پوری بیچین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں درائن چیزوں کو بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس سے ذمہ داری پیدا ہو آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے آواز آ رہی ہے تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی کون ہے دروازے کہا میں ایک غلام ہوں حضرت عمر کہتے غلام ہوں بہن کیا مسئلہ ہے بچے کیوں رو رہے ہیں تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں جاؤ نہ اپنا کام کرو حضرت عمر نے اسرار کیا تو تلخ لہجے میں جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران کانسلر چیرمین ایم پی ایم میں نے انراز نہیں ہو جاتے اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کریں کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈڈی ہوتی ہے یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے حضرت فاروق عاظم دوڑے گئے گھر سے سامان اناد گلدہ کندے پر رکھا خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دے فرمانے لگے چل تو بادہ کرنا قیامت میں بھی میرے بھوکے اٹھائے گا اوزور نہیں وہ تو میرے بس کی بات نہیں فرمایا پھر مجھے کرنے دے دوڑے آئے اس خاتون کے دروازے پر لاکے وہ چیزیں رکھیں کہ بین اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں پھر وہ گھیر چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوہ نکلتا تھا آگ جلاتے تھے دھوہ نکلتا پھر کھانا پکایا پھر ان بچوں کو کھلایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہاس پڑھے جنبی اسلام کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہستے تھے بچے ہستے تھے بچے ہستے تھے اور عمر روتے تھے جب وہ ہستے تھے تو فاروق روتے تھے پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرح بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی تو سید بن فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کہنے لگے پھر میرے لئے دعا کرے گی کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آرمی بٹھا دے حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لوگ کہا کیا فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی غلطی ہو گئی اسے پتہ نہیں تھا اپنے موہ سے کہنے لگے کہنے لگے سیانہ بھی نہیں باشعور بھی نہیں اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں بزدل بڑا ہے کمزور بڑا ہے ضعیف بڑا ہے اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے جی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا تو کہنے لگے اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا میں نے عمر کو معاف کیا حضرت فاروقی آدم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوخو آپ عمر ہیں آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تُو نے عمر کو معاف کیا پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جنابِ اسلام سے کہنے لگے دو بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہسائے ہیں تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہسائے ہیں اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے اور تُو گواہ ہو جاؤ کس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا گئے ورنہ وہاں سے معافی لے لے اللہ تعالی سیدنا فاروق عظم کا فیضان عطا کرے آخر دعویہ اللہ تعالی